اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے چند بہت ہی خوبصورت سے مہندی کے ڈیزائنز ان میں زیادہ تر کافی آسان ہے جو کوئی بھی دیکھ کر آسانی سے بنا سکتا ہے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کچھ بہت ہی کارامہ ٹپس جس سے آپ کی مہندی کا رنگ گہرہ آئے گا لیکن اس کے لئے تو آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی آپ ساتھ ساتھ ڈیزائنز دیکھیں اور میں ٹپس شروع کرتی ہوں ٹپ نمبر ون اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مہندی کا رنگ گہرہ آئے تو آپ لونگ کو توے پہ روست کریں اور ہاتھ پہ لونگ کی سٹیم لیں اس سے مہندی کا رنگ گہرہ آئے گا ٹپ نمبر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مہندی زیادہ عرصہ تک آپ کے ہاتھوں پہ رہے اور خراب بھی نہ ہو تو پانی والے کام کرنے سے پہلے ہاتھوں پہ ویزنین لگا لیں یا کوئی لوشن یا کریم لگا لیں جو کہ چکنی ہو اور پانی کو ریپیل کرے ٹپ نمبر تری اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ مہندی لگا لیتے ہیں لیکن مہندی بچ جاتی ہے اب اس بچیوی مہندی کا کیا کریں مہندی کو فریج میں سٹور نہیں کرتے بلکہ اسے فریزر میں سٹور کرتے ہیں اس طرح ہم مہندی کو چھ ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فور مہندی لگوانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھولیں اور ایسے کپڑے پہنیں جو کافی ایزی ہوں اور کمفٹیبل ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ چینج نہ کرنے پڑے ٹپ نمبر فائب ہمیشہ اصلی اور پیور مہندی لگوائیں تاکہ ہاتھوں پہ انفیکشن اور چھالے نہ ہو جائیں لیکن اصلی مہندی کی پہچان کیسے کی جائے اصلی مہندی کی پہچان سونگ کر کے جا سکتی ہے اصلی مہندی کی خوشبو کچھی کچھی اور اسنشل آئلز کی طرح کی ہوتی ہے جبکہ کیمیکل والی مہندی کی خوشبو کیمیکلز کی طرح کی ہوتی ہے ٹپ نمبر سکس مہندی لگانے کے بعد اگر اس پہ تیل لگا دیا جائے تو مہندی کا رنگ گہرا آتا ہے ٹپ نمبر سیون مہندی کو چھے سے سات گھنٹے لگے رہنے دیں اور پانی سے دور رہیں سارے پانی والے کام کر کے پھر مہندی لگوائیں اور پھر پانی سے بچے رہیں چھے سے سات گھنٹے اور ویورز بہت مشہور ہے کہ اگر مہندی لگانے کے بعد اوپر لیمو کا رس لگا دیا جائے تو مہندی کا رنگ گہرا آتا ہے رنگ تو گہرا آ جاتا ہے لیکن مہندی کا مہندی پھیل جاتی ہے اور اس کا ڈیزائن سارا موٹا ہو جاتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے مہندی لگانے کے بعد ہاتھوں کے اوپر لیمو کا رس نہیں لگانا تو اس ویڈیو کے لیے اتنی ٹپس کافی ہیں باقی ٹپس میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی جس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا سبسکرائب کر لیں میرا چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ویوورز میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ویوورز آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کس طرح کے مہندی کے ڈیزائن پسند ہے تاکہ میں اگلی ویڈیو آپ کی پسند کے مطابق بناوں اور ان ڈیزائنز میں سے آپ کو کون سے ڈیزائن پسند آئے ہیں اور کون سے والے آپ نے ٹرائے کیے ہیں اور اچھے بنے یا برے بنے یا جیسے بھی بنے آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے ساتھ ہی آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو کون سی ڈیپ زیادہ یوسفل لگی کون سی ڈیپ آپ کو پہلے سے پتا تھی اور کون سی والی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پتا چلی اس کے علاوہ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو بھی بتائیے گا اگر بری لگی تو کوئی کمی بیشی ہے اور آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ابھی بتائیے گا تاکہ میں اپنی ویڈیو کی کالٹی امپروف کر سکوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ